فائنل ورلڈ کپ کھیلا 2022 میں ایشیا کپ کا فائنل کھیلا نیوزی لیئر میں ٹرینگلر سیریز جیسے بابر آزم کپتان اب جو ہم سب ایک پیش پر رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ٹیم کی پرفارمس اور بابر آزم اچھا پلئر ہوئی اٹرائز کر بابر آزم نے 2022 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی کپتانی کی پھر 2023 میں بھی کی اور اب 2024 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی کپتان وہ بن کے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنا چینج آپ نے ان کی کیپٹنسی میں دیکھا ہے اس نیوزی لینڈ سیریز کے اندر اور آپ کیا ان کو رائے دیں گے کیونکہ ہم نے فائنل لاؤس کیا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا اور پھر ففٹی اور ورلڈ کپ اچھا نہیں رہا ایشیا کپ کے بھی ہم فائنل تک نہیں پہنچ سکے تھے تو ایسا کیا لیک کر رہے ہیں بابر آزم جو اس ورلڈ کپ کے اندر وہ اس کو دور کر سکتے ہیں اپنے ان گلتیوں کو دیکھیں اگر آپ دیکھیں پوزیٹیو چیز کے فائنل ورلڈ کپ کھیلا ٹوئنٹی ونٹی ٹوئنٹی 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 ایشیا کپ کا فائنل کھیلا نیوزی لینڈ میں ٹرینگلر سیریز یہ تھے بابر آزم کپتان تھا ٹھیک ہے فیفٹین ورلڈ کپ میں اس نے اچھی پر فرمس نہیں تھی لیکن کوئی بھی میرا نہیں حال کوئی بارن کپٹن ہوتا ہے سیکھتا ہے ہر انسان نے سیکھنا ہے گراؤن میں آپ یہ ضرور کہ سکتے ہیں اس کو ٹین سال اس نے کپتانی کی اب دوبارہ اس کو ملی ہے میرا خیال ہے کافی بہتر چیزیں کی اس نے اس سیریز میں اور انشاءاللہ جسرہ وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امپروومنٹ نظر آئے گیا آپ کو انشاءاللہ ہلو ہلو ہاں جی آپ دیکھیں سسٹم کافی چینج ہو چکے اگر آپ پچھلے چار پان سال پہلے کی بات کریں بابرازم کی اور ابھی جو ہے نا کافی چینجنگ آئی اور جیسے ایک سلیکشن کمیٹی بدل گئی ہے اور کوچیز بھی بدل گئی ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک پیج پہ رہیں اور بابرازم جتنی زیادہ امپروومنٹ کی طرف جائے کپتانی کی طرف سے اور کہیں بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے تو ہم اسے بات کرتے ہیں تو ہم بھی اسے بات کرتے ہیں تو اس نے کافی کچھ سیریز میں سیکھا ہے اور جو روٹیکشن پولیسی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ نہیں ہوتا تھا تو پہلے ایک سائٹ کی طرف سے ساری چیزیں ہیں اب کافی چیز بدل گئی ہے اب جو ہم سب ایک پیج پہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ٹیم پی پرپارمس اور بابرازم اکچھا پلیر ہوئی اوڈرائز کر یوسف میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نیزلینڈ کے خلاف ہم نے ہوم سیریز کے لیے ہمارے باس نائب کپتان ہم نے انانونس نہیں کیا اب ایرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس کے لیے نائب کپتان انانونس کیا جائے گا یا ابھی بھی میٹ کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جو ہیڈ پوچ ہے وہ ہیڈ پوچ ہے وہ آئرلینڈ میں ٹیم کو جائن کرے گی ایرلینڈ میں اچھا لائٹر نوٹ پہ ہماری مرزی ہم نانونس کرے یا نہ کرے لیکن کہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پر تھوڑا ٹائم ہے ٹائم لے رہے ہم انشاءاللہ کردیں گے جلدی کردیں گے میرا خیال ہے گیری انگلینڈ میں شاید ہمیں جائن کرے گا مزا بورا دنیا ہے لائٹر نوٹ ہے ہزر ہزر بھائی ہے گیری سے تو بات چیز چلتی رہتی ہے انوالو ہے وہ چیز میں فیزیکلی نہیں ہے ہزر بھائی کی اس سے بات چیز رہتی ہے اپنیگ پہ رہوں گے اور سیکنڈ یوسف بھائی آپ سے ہے میڈل آور میں آکے پاکستان کی سات سو آور چلے پندرہ آور تک آکے رانے بورٹ دون ہو جاتا ہے موسیلی ہم دیکھیں گر لائست پانچ آور میں ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں تارگیٹ کو بڑا کرنے کی تو ہم سکوان سیمنٹی ونیٹی تک جاتے ہیں تو میڈل آور میں کیا ورکنگ ہو ہی ہے اس کو بیثر کرنے کے آلے ہیں میں دیکھیں پرس افول آپ چیزوں کو ایکسپریمنٹ کہ کے بھی اس کو روٹیشن اسے بہتر ورد دن دیکھ ایکسپریمنٹ ایکسپریمنٹ اسے لگتا ہے جس طرح ہم لوگ کچھ خراب کریں روٹیشن اسے لگتا ہے اس میں بھی مئن سٹرنس کیلتی ہے جہاں تک رہے گئی آپ کی بات کہ جی ہم کبھی سیم اور بابر کو کرواتے ہیں کبھی رزوان اور بابر کو کرواتے ہیں دیکھیں جب آپ تیم بناتے ہیں تو آپ ایڈنٹیفائے کہ آپ کے جو مئن پلیئر ہے یا جن پلیئر پہ آپ زیادہ اپنے آپ کو یا تیم ڈیپینڈ کر سکتی ہے وہ نو ڈاوٹ اس وقت بابر اور رزوان ہیں اور ان دونوں کا تیم کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے بابر اور رزوان جو سیم کی شکل میں ہمارے پاس ہے جس کو ہم لے کے جائیں روٹیٹ کر سکے وہ سٹرائک جو ہے وہ زیادہ اٹیکنگ پلیئر وہ اٹیک کر سکے اور اس کے بعد میڈل آرز میں جہاں پہ ہمیں پرابل ماتی ہے مہاں پہ ہمارا ہی ایک ایسا مین پلیئر ہو جو ٹیم کو لے کے چل سکے اگر ہمیں کہیں پہ یہ بھی لگے گا کہ ہمیں چینج کرنا پڑا آگے جا تو ہم وہ بھی چینج کریں گے we are working in the best interest of the team اور جو بیٹر ہوگا ہم وہی کریں میرے سے آپ کو کسیم تھا بیڈا سوبردست قویسن ہے اور دیتا میں ساری چیزیں ہیں اور اس پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ابھی جو میچیز ہو رہے تھے اس کے دوران جو پریکٹس سیشن تھے اس میں کچھ ایسی شورٹے ہیں جو ہمیں کھیلنی چاہیے میڈل آور میں انویشن کرنی چاہیے یہ ساتھ سے پندرہ یا بیس اوارت ہے کہ آپ کو ایسی شورٹ کھیل نہیں ہے سکوب ہے ریمپ ہے، سیدھی اُلٹی سویپ شورٹ ہے، ایکسرا کور ہے سیدھی بلکو سکرین میں مارنی چاہیے، اگین سپننر کے یہی اوورز ہیں جہاں پہ پہلے ہیں جہاں پہلے ہیں یہ پلان کیا ہوا ہے میں نے اور یہ میں نے ہیڈ کوچھ کو بھی بتایا تھا ہم نے اس پہ کام بھی کیا تھا تھوڑا سا چونکہ پہلے یہ ہوا نہیں ہوا تو اب نئی چیز ہے ان کے لیے یہ بہت کم لڑکے ہیں جو کھلے سویپ شورٹ کھلے ہیں نہ تیدی اُلٹی دونوں نہیں کھلتے یہ چیزیں ہم نے کروانی اور انشاءاللہ ساتھ سا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور اگزیکیوٹ تو انہوں نے کرنا ہے ہم کروا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں کام اندر ہم نے کرنا ہے اور یہ چیز ہو رہا ہے کہ جب تک آپ فیلیر کو زین میں رکھیں گے نا تو کوئی چیز بھی آگے نہیں جاتے ہم نے فیلیر کے بغیر کرکٹ کھیلنی ہے کوئی بھی کوئی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ون ڈی ٹی ٹوینٹی ٹیسٹ ایجے بیٹس میں میں بتا رہا ہوں کہ جب میرے دل میں ہی ہوگا میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا اس طرح کی کرکٹ ہم نے نہیں کھیلی اور انشاءاللہ یہ لڑکے آگے چل کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ایسا ایسا کوشش ہم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری آئے گیا جیسے کوششن ایک کریے گا آباز، کانیل اور مجھے سوال لگا آپ دہا سے آئے ہیں آرس سروگ جو ہیں وہ فارم اور فٹنس کے مسائل کا شکار نہیں اور انجری پسکی مصار ہے ایسا میں اگل ہوئی اب کوئی اسکی انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی کہ ہم ٹیک کر سکیں کہ وہ رزم نہیں ہیں یا بلکل بلکل آئے دو اگری بیٹس یو جی اور دیکھیں جس طریقے سے اس نے باللنگ شروع کر دیا اس کے باللنگ لوڈ جائیں وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا اسی وجہ سے ہم حسن علی کو پیچھے لے کر آئے ہیں یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں ہیں اس بھی فیل لائک کہ اگر اس کے پیچھے اتنی گیم مائچز نہیں ہیں یا مائچ فٹنس نہیں ہے یا وہ سٹرگل کریں گے اسی وجہ سے ہمارے ناظر میں ہیں ہم اس وجہ سے حسن علی کو لے کر آئے ہیں کانیل بہا بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس سینئر ٹیم مینجر پاکستان ٹکٹ ٹیم کے ساتھ دے ہیں اور کیا فرق دیکھتے ہیں کیا چینجز آئیں گے کیسا بہول ہے اور روٹیشنال پالیسی جو ہے ایسلک انگلینڈ کے ٹور پہ بھی اپلائی کی جائے گی وڈکپ سکتا ہے دیکھیں کافی چیزیں جو ہم بہتر کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جو پلیئرز کا بہت ضروری ہے ان کے ذہن سے یہ چیزیں جس طرح یوسیب بھائی نے کہا کہ در ہے جو چیزوں کا فیلیر کا در ہے وہ نکالنا ہے جو کمیونکیشن ہے جو کمیونکیشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ٹیم کی یونٹی ہے جی ہم بات کر لیں یا ہم اس طرح کر لیں کہ ان کو کٹھا کرنا ان کو ایک ایسا محول دینا جدہ وہ فریلی اور فیرلی کرگٹ کھلیں تو ایسا محول دینا جو جو کمیونکیشن ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اپنے لوگوں سے بات کرنا جو چیزوں میں ہے اور جہاں تک رہے گی آپ کا دوسرا سوال سا روٹیشن پولیسی دیکھیں آئی لینڈ کی ہمارے پاس ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی کوچ اور کپتان کو اگر یہ فیل ہوا کہ ہمیں کچھ سٹیجے یا اس میں بھی کرنی ہے تو ہم اس میں بھی ضرور کریں گے دیپینڈنگ اپ آن کی کوچ اور کپتان کے سوچ سے کیونکہ گراؤنڈ میں تیم انہوں نے کھلانی ہے اور وہ لڑواتے ہیں جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا اور جو بھی ہوگا وہ پاکستان جات میں بہتر ہو جی بہت ساب جی بہت ساب دیفینلی آپ نے جو بیسٹ اویلیبل کھلاری تھے اس میں سے یہ ایک سکوار بنایا ہے اچھی بات آتا کریں یہ چیز کی آئے سوال منا یہ تھا کہ آپ نے تو ٹیم دے دی آپ کی انپوڈ کتنی ہوگی فائنل سکوڈ بے چونکہ فانس جاب 11 کھیلتی ہے تو وہ اپسے فرم کرتی ہے باکتی جو اوزار سے پوری تو پینچ بے بٹیں گے دیکھیں یہ اچھا کمبنیشن ہے میں کسی چیز کی آئے دیکھیں یہ چیز میں آپ کو بلکل clear کر دوں جو playing 11 ہے that has to come from the coach and captain ہم لوگ اگر چاہیں کوئی اگر وہ ہمارے سے پوچھے کسی چیز کے اوپر تو ہم ایڈوائز کر سکتے otherwise this is totally their domain یہ ہماری domain نہیں ہے